کرکٹ کے کھیل میں فاسٹ بولرز ہمیشہ سے ہی بلے بازوں کے لیے خوف اور دہشت کی علامت بنے رہے ہیں موجودہ دور میں بولرز کے لیے نئے قوانین بننے کے بعد خطرناک بولرز کی حاسی حد تک حوصلہ شکنی ہو گئی ہے جبکہ بیٹسمنوں کو بیٹنگ کے لیے حفاظتی سازو سامان نے محلق زہم لگنے سے محفوظ بنا دیا ہے کرکٹ کے قوانین کے مطابق ایک اور میں دو سے زیادہ باؤنسرز نہیں پھینکے جا سکتے جبکہ فول ٹاس بول جو بلے باز کے سر کا نشانہ لے کر پھینکی گئی ہو کو نو بول قرار دے دیا جاتا ہے نوے کی دہائی تک کرکٹ کے میدان فاسٹ بولرز کے لیے میدانیں جنگ ہوا کرتے تھے کرکٹ کی ایک سو انتیس سالہ تاریخ میں فاسٹ بولرز کی تیز گیند اور بانسرز لگنے سے درجنو بیٹسمن زخمی ہو چکے ہیں جبکہ کئی بلے بازوں کی اموات بھی ہو چکی ہیں ویسٹ انڈیز کو اس زمانے میں ہترناک بولرز کی سرزمین سمجھا جاتا تھا لیکن پاکستان میں بھی ایسے فاسٹ بولرز تھے جو میچ کا پانسہ پلٹنے کی صلاحیت رکھتے تھے ویسٹ انڈیز کے مائیکل ہولڈنگ، میلکم مارشل، آسٹریلیا کے ڈینس لیلی، جیف تھومسن اور پاکستان کے شوئے بختر، سرفراز نواز، وکار، یونس، دنیا بھر کے بلے بازوں کے لیے ہوف و دہشت کی علامت تھے لائج سپورٹس نے پاکستان کے تاریخی اور مخلق گیند بازوں کی زندگیوں پر مکمل ویڈیوز اپنے ناظرین کے لیے بنائی آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ایک تیز گیند باز کی جس نے اپنی مخصوص ورائیٹیز سے بلے بازوں کو حاصل پریشان کیے رکھا ایک ہی بولنگ ایکشن سے تیز اندر آتے ہوئے یورکرز اور پھر اسی ایکشن سے کم رفتار سے پھینکی گئی سلو ڈیلیوری ہم بات کر رہے ہیں رانا نوید الحسن کی رانا نوید الحسن 28 فروری 1978 کو شیخ پورا میں پیدا ہوئے ایک پاکستانی سابق کرکٹ کھلاڑی جس نے کھیل کے تمام ترس کھیلے دائیں ہاتھ کا فاسٹ میڈیم بولر دیر سے سونگ کے ساتھ ایک بہترین رفتار پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے یہ ایک حقیقی سٹرائک بولر رہے انہوں نے کاؤنٹی کے وسی تجربے کو ڈیتھ آورز میں کارامت طور پر استعمال کیا وہ اکثر ایک روزہ اور ٹی ٹونٹی کرکٹ میں ریورس سونگ کے یورکر کرتے نظر آئے اور رفتار کی تبدیلیوں پر اچھا کنٹرول رکھتے تھے جو بیٹسمن کے لیے کافی خطرناک ثابت ہوتا رہا نوید الحسن پانچ فرس کلاس سنچریوں اور کئی نصف سنچریوں کے ساتھ ایک کارامت حملہ آور نچلے آرڈر کے بلے باز بھی تھے جس میں ایک ٹی ٹونٹی کھیل میں ستاون گیندو پر پچانوے سکور بھی شامل ہے جس نے ان کی ٹیم سیالکورٹ سٹیلینز کو ٹورنمنٹ کے فائنل میں پہنچایا تھا انہوں نے انیس سو پچانوے سے انیس سو نینانوے کے دوران ذاتی وجوہات کی بنا پر کرکٹ کھیلنا چھوڑ دیا وہ پوری دنیا میں کھیلے جانے والی ڈومیسٹک ٹی ٹونٹی کرکٹ میں بھی ایک غیر معمولی شجرہ نصف کے حامل ہیں جن نے سیالکورٹ سٹیلینز، سسکس شارک، یارک شائرز، تسمانیا ٹائگرز اور ہوبارٹ ہریکینز کے ساتھ پچتر میچز کھیلے دوہزار چھے اور دوہزار ساتھ میں سسکس کے ساتھ کاؤنٹی چیمپینشپ جیتنے والے نوید کاؤنٹی گیم کے لیے کوئی اجنبی نہیں انہوں نے دوہزار آٹھ اور دوہزار نو میں یارک شائر کی نمائندگی بھی کی نوید آسٹریلیا میں ہوبارٹ ہریکینز کے لیے کی ایف سی ٹی ٹونٹی بگ بیش ایکشن میں شامل رہے تھے نوید ایک ماہر ڈیتھ بولر کے طور پر مشہور رہے انہوں نے 29.28 کی عصد سے ونڈے وکٹوں کی سنچری اپنے نام کی رانہ نوید ایکشن میں واضح تبدیلی کے بغیر اور کنٹرول کھوئے بغیر اپنی رفتار کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے سازگار حالات میں آرثرڈاکس یورکر اور ریورس ونگ کرنے کی صلاحیت بھی رانہ نوید الحسن کی میراس کا حصہ ہے رانہ نوید الحسن کی یادگار کارگردگی کی بات کی جائے تو پاکستان کا دوہزار پانچ کا دورہ بھارت ان کے لیے تاریحی حیثیت رکھتا ہے پاک بھارت ایک روزہ سیریز میں میڈیم فاسٹ بولر رانہ نوید الحسن نے مین آفدی سیریز کا اعزاز تو حاصل کیا ہی لیکن اپنی اس کارگردگی کی بنیاد پر انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ کانسل کی ایک روزہ میچز کی آفیشل درجہ بندی میں ایک لمبی چھلانگ بھی لگائی تھی رانہ نوید الحسن جو کہ اس سیریز سے پہلے بیالیسویں نمبر پر موجود تھے وہ یکمش تیس درجے پھلانگ کر بھارویں نمبر پر آ گئے رانہ نوید الحسن نے اس سیریز میں پندرہ وکٹ لیے تھے اور ان کی رنس دینے کی عوصت چار آشاریا آٹھ پانچ فی اوور رہی تھی اس کارگردگی کی وجہ سے وطن واپسی پر ائرپورٹ پر استقبال کے لیے آئے لوگوں نے نوید الحسن کو ایک تاریحی لمحے میں کندو پر اٹھا لیا تھا اور ان کے لیے نارے بھی لگائے تھے دلچسپ طور پر جہاں رانہ نوید الحسن کی درجہ بندی بہتر ہوئی تھی وہیں بھارت کے سٹار بیٹسمن سچن ٹینڈولکر جن پر کہ بھارتی قوم کی نگاہیں جمع ہوئی تھی پہلے دس بیٹسمنوں میں اپنی پوزیشن کھو بیٹھے تھے یعنی جو ٹینڈولکر نے کھویا وہ پاکستان کے اس گیندباز نے پایا چند برس بعد جنوری میں آسٹریلیا کے تباک ان دورے کے بعد رانہ نوید الحسن پر کئی دیگر کھلاڑیوں کے ساتھ ایک سال کی پابندی آئد کر دی گئی تھی جس کے مختلف قسم کے نتائج برامد ہوئے تاہم پی سی بی نے ان کی پابندی ہٹا دی تھی لیکن تب وہ چھے ماہ کی سزا کاٹ چکے تھے ملوث دیگر کھلاڑیوں میں محمد یوسف یونس خان دونوں پر تاہیات پابندی آئد کی گئی تھی لیکن دو ماہ بعد ان پر پابندی بھی ہٹا دی گئی رانہ نوید الحسن نے پاکستان کے لیے کبھی کبار ہی ٹیسٹ میں تھوڑی کامیابی حاصل کی انہیں ٹیم میں جگہ کے لیے شوئے بختر محمد عاصف عمر گل اور محمد سمی سے مقابلہ کرنا پڑا جس کے نتیجے میں وہ ونڈے میں ریگولر بولر ہو گئے پاکستان کے ساتھ نوید کے کیریئر نے دوہزار تین اور دوہزار دس کے درمیان چورتر ایک روزہ بین الاقوامی میچوں میں ایک سو دس وکٹیں حاصل کی اور دوہزار پانچ میں ہندوستان کے خلاف ستائیس رنس کے عوض چھے کے کیریئر کی بہترین وکٹیں حاصل کی نوید الحسن نے دوہزار تین کے کرکٹ ورلڈ کپ کی خراب مہم کے فوراں بعد چار اپریل کو چیری بلوسم شارجہ کپ سے اپنا بین الاقوامی ڈیبیو کیا جس میں پاکستان پہلے راؤن میں ہی باہر ہو گیا تھا اور متعدد خلاڑیوں کو ڈروپ کر دیا گیا تھا سری لنکا کے خلاف کھیلتے ہوئے رانا نوید الحسن نے لگاتار گیندو پر کل کرتنے اور جیور دنے کی وکٹیں لی لیکن ہیٹرک کرنے میں ناکام رہے کئی اچھی کارگردگی کے باوجود انہیں جلد ہی مبینہ ڈسیبلنری مسائل کی وجہ سے ٹیم سے ڈروپ کر دیا گیا پاکستانی پیس اٹیک کے اہم رکن کے زہمی ہونے کے بعد انہیں ایک بار پھر قومی سیلیکٹرز کے حق میں جانے سے پہلے ٹیم میں واپسی کی اور عمر گل اور افتحار انجم جیسے ابرتے ہوئے نوجوان فاسٹ بولرز کے آگے کوئی دعویٰ کرنے سے کاثر رہے ان کی کیریر کی بہترین عدد و شمار ستائیس رنس کے عوض چھے وکٹیں ہیں جو جمشید پر میں ہندوستان کے خلاف فتح میں بنے دو ہزار پانچ میں ان کی کارگردگی کے لیے انہیں آئی سی سی نے ورلڈ ونڈے ایلیون میں شامل کیا تھا بائیس جولائی دو ہزار نو کو رنان نوید الحسن نے سری لنکا کے ساتھ ساتھ آئی سی سی چیمپینس ٹرافی دو ہزار نو کے لیے تیس رکنی آرزی سکارڈ کے لیے بھی پاکستان کے ونڈے سکارڈ میں واپس بلا لیا اور ایک دن بعد پاکستان کرکٹ بورڈ نے انہیں سی کیٹیگری کا کانٹریکٹ دیا پاکستان کے لیے ان کی بہترین کارگردگی ہندوستان اور ویسٹ انڈیز کے خلاف ونڈے میچوں میں سامنے آئی ان کی پچانویں وکٹوں میں سے چھپن وکٹے انہی دو حریفوں کے خلاف آئی ہیں لیکن انہوں نے مستقل مزاجی کے لیے جد و جہد کی جون دو ہزار چار سے رانہ نوید الحسن نے سسکس کے لیے انگلیش کاؤنٹی کرکٹ کھیلی جہاں انہوں نے ساتھی پاکستانی بولر مشتاق احمد کے ساتھ ایک موثر شراکتداری قائم کی انہوں نے میڈل سیکس کے خلاف کیریئر کا بہترین ایک سو انتالیس رنز بنا کر بلے سے بھی کامیابی حاصل کی بارہ ستمبر دو ہزار ساتھ کو ڈھرم کے خلاف ایک میچ میں رانہ نوید الحسن کا کندہ ٹوٹ گیا اور انہیں میدان سے باہر لے جانا پڑا خیال کیا جاتا تھا کہ یہ سسکس کے لیے ان کا آخری کھیل تھا کیونکہ آئی سی بی نے ایک اصول لایا جس کے تحت ہر کاؤنٹی کو ایک بیرون ملک کھلاڑی تک محدود رکھا گیا اور سسکس نے مشتاق احمد کا انتخاب کیا رانہ نوید الحسن کو انگلیش کاؤنٹی کرکٹ میں رہنے کے لیے لیسٹر شائر اور یارک شائر سے پیش کش محصول ہوئی اور چھبیس ستمبر دو ہزار ساتھ کو یارک شائر کے ساتھ دو سالہ معہدہ کیا نوید الحسن نے کچھ سال قبل ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے دوست نوید خان اور نومان انجم کی مدد سے کرکٹ اکیڈمی بھی شروع کی تھی ایک مقامی ٹی وی جنرل کو انٹرویو دیتے ہوئے نوید الحسن نے نئی نسل کی تربیت اور بہتر کھلاڑی پیدا کرنے کے اپنے مشن کا بھی اعادہ کیا تھا آداد و شمار کی بات کی جائے تو پاکستان کے اس میڈیم فاس بولر نے نو ٹیسٹ میچوں میں اٹھاون آشاریہ سفر کی عصد سے اٹھانہ وکٹیں اپنے نام کی چورتر ایک روزہ بن ملکوامی میچوں میں انتیس آشاریہ تین کی بالنگ عصد سے ایک سو دس وکٹیں رانہ نوید کے حصے میں درج ہیں رانہ نوید الحسن نے پاکستان کی جانب سے چار ٹی ٹونٹی میچوں میں بھی شرکت کی جس میں بیس آشاریہ دو کی عصد سے پانچ وکٹیں ان کی میراس کا حصہ ہے